دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سرشانت سنگھ راجپوت کیس میں ایک سال سے 302 پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے یعنی کہ ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ سرشانت سنگھ راجپوت اپنی مرضے سے اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے بلکہ انہیں زبرزستی کسی نے اس دنیا سے الگتہ کہلوایا ہے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سرشانت کا مورر ہوا ہے اور اسی بیچ اب ارنف گوست سوامی نے ایک ایسا خلاصہ کر دیا ہے جسے سن کر کہیں نہ کہیں اب یہ یقین ہو چکا ہے ہمیں کہ ارنف گوست سوامی یقیناً سرشانت کو اور ہم سبھی کو ایک میں ایک دن انصاف ضرور دلوائیں گے پر اس انصاف کے چک ریویو میں کہیں نہ کہیں جو لوگ بھی انصاف دلوانے کے لیے سامنے آتے ہیں انہیں سبھی کو بھاری خامیاجہ بھگتنا پڑتا ہے جیسا کہ ہم سبھی نے دیکھا کہ ارنف گوست سوامی کے ساتھ ہوا دوست سوشانت کے بڑے بڑے فین پیچ کے اونر کے ساتھ ہوا ایڈمین کے ساتھ ہوا دوستو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ دو بار ساہل چودری کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے جو کہ سوشانت سنگھ راجپود کیس میں بہت ہی بڑی اہم بھومکن لبھا رہے ہیں دوستو جو لوگ دوشی ہیں وہ جیل کی سلاکھوں کے باہر گھوم رہے ہیں اور جو لوگ نردوش ہیں وہ جیل تیس سلاکھوں کے پیچھے ہیں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے ارنف گوست سوامی کے گھر کا سوچ وارنٹ نکلوایا گیا ہے اور بہت ہی جلد ارنف گوست سوامی کے خلاف ایک اور بڑے چال کو انجام دیا جائے گا جیے دوستو سودروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ارنف گوست سوامی کو بار بار دھمکی بھرے کال سے آتے ہیں اور ان کال میں صرف ایک ہی بات کو کہا جاتا ہے کہ تم سوشانت کی جسٹس کی مانگ کرنا بند کرو دوستو کہیں نہ کہیں یہ ساری جو ٹیم ہے وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئے ہیں یہ ساری جو کڑیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئے ہیں تب ہی تو ریپبلک ٹی وی لگتار سوشانت کی جسٹس کی مانگ کر رہا ہے اور لگتار اس کی ٹی آر پی گھڑ رہی جوا رہی ہے جیہاں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سوشانت سنگ راجپود کی فان فلوئنگ کتنی زیادہ ہے پہلے جتنا ریپبلک ٹی وی کو ٹی آر پی ملتی تھی اب اس کی عادی بھی نہیں دی جا رہی ہے سوشانت سنگ راجپود کیس کو جب سے ریپبلک ٹی وی نے فالو کرنا شروع کیا ہے ریپبلک ٹی وی کے ہر ایک ریپورٹر کے ساتھ کچھ نے کچھ کلالات ضرور ہو رہا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ چین سوشانت سنگ راجپود کو جسٹس نہ دلوانے کے ساتھ ساتھ سچائی پر پردہ ڈالنے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے دوستو اگر آپ بھی سوشانت سنگ راجپود فان ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر اسے شیئر کیجئے ساتھ یہ سوشانت سنگ راجپود کی فان فلوئنگ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے چینل کے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھال کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ سوشانت کی کیس سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی آؤڈیٹ آپ سب سے پہلے جان پائیں فلحال تو ہم سبھی کو ایک جھٹ ہو کر انف گو سوامی کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جو سوشانت کے ساتھ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انف گو سوامی کے ساتھ ہو جائے دوستو ہم سبھی کا سپورٹ انف گو سوامی کے ساتھ ہے جب تک ہماری سانسے چلیں گی ہم دوکھ سوشانت اور انف گو سوامی کو جسٹس دلانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تلار ہیں دوستو ہمیسا سچائی کے ساتھ دیں ہمیسا اس کا ساتھ دیں جس کے بارے میں آپ پوری طریقے سے اچھے سے جانتے ہوں دوستو اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیا وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوسٹی کے رن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے ہمیں دھنے والے